گزشتہ روز بارش سے کراچھ میں گرمی کا زو ٹوٹ گیا شہر کا درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریٹ ہے جبکہ درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کا امکان ہے گزشتہ روز بارش کے 22 کراچھ میں گرمی کا زو ٹوٹ گیا شہر کا درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریٹ ہے جبکہ درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کا بھی امکان ہے اسلام آباد میں آج ہاندھی تیز ہواوں گرے چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہیں میکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے بیشتر ازلاح میں آج موسم گرم اور خوشک رہے گا مزید موسم کی صورتحال کیا ہوگی سغیر چودری بیورو چیف اسلام آباد سے بات کرتے ہیں سغیر بتائے گا موسم کا حوال جی جکھیں شہر اقتدار کا موسم جو ہے وہ ابھی تو بالکل صاف ہے اور دن کے اوقات میں جو ہے وہ بارش کا کوئی امکان نہیں ہے اور ابھی جو ہے وہ دھوپ نکلی ہوئی ہے اور آسمان پر بادل نظر نہیں آرہے کوئی ایسا سسلہ نہیں سسلہ نہیں جو کہ بارش برسا سکے لیکن شام کے اوقات میں میکمہ موسمیات کی جانب سے بیشتر کی گئی ہے کہ گرد چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ اور آندھی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد راول پنڈی میں بارش کی توقع ہے اور یہ رات کے کسی وقت بھی ہو سکتی ہے شام کے اوقات میں بادل آئیں گے اور وہ پھر شام کو یا پھر رات کے وقت گرد چمک کے ساتھ بارش کا باعث بنے گے ابھی جو کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد کا ریکارڈ کیا گیا ہے وہ اٹھارہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارتیں آج رہے گا وہ سینٹی ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے میکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اسی طرح راول پنڈی اور خطاب اٹھار جو ہے اس کے بھی باز مقامات پر جو ہے وہ موسم عبرلود رہے گا اور گرد چمک اور تیز ہموں کے ساتھ بارش کی توقع ہے تو آج دن کی اوقات میں ٹھیک ہے یعنی موسم آج قدر بہتر رہے گا بہت شکریہ لاہور کی بات کریں تو لاہور میں گزشتہ روز سورج نے خوب آنکے دکھائیں تاہم آج شہر کا موسم قدر بہتر ہے ہلکی ہمائی چلنے سے درجہ حرارت میں بھی کمی آئی ہے موسم کی صورتحال بارے جانتے ہیں حسن خالد سے جی حسن لاہور کے موسم کی تو گزشتہ روز تو لاہور میں موسم انتہائی گرم رہا اور سورج بھی پرپور انداز سے اپنے جلوے دکھاتا رہا اور گزشتہ روز درجہ حرارت بھی ہے وہ انتالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا تھا مگر آج صبح کے وقت موسم جو ہے وہ قدر بہتر دکھائی دے رہا ہے آسمان پر کہیں کہیں ہلکے بادل بھی چھائے ہوئے ہیں اور نو کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چلنے والی ہواوں سے موسم قدر بہتر ہو گیا ہے اور گرمی میں کمی دکھائی دے رہی ہے تاہم آج بھی موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ پینتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے مگر موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہلکی ہواے چلنے سے موسم کے خوشگوار ہونے کا احساس جو ہے وہ برقرار ہے اور موسم جدیشتہ روز کی نسبت آج قدر بہتر رہے گا کم سے کم درجہ حرارت اٹھائیس ڈگری سینٹی گریٹ جبکہ زیادہ سے زیادہ پینتیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ دن بر سورج اور بادلوں کے درمیان آنک مچولی کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا اور اگر بات کروں ہوا میں نمی کا تناسب کی تو اکی آون فیصد نمی کا تناسب جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے تبکہ آج دا چوبیس گھنٹوں کے دوران میں کا موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ شہر کا موسم جزوی طور پر عبر علود رہے گا تاہم دوپہر کے وقت جو ہے وہ درجہ شکریہ سین خالد باغ شکریہ تفسیلات کے لئے